ہم سے دوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں درود طبیعتوں کو نکارتا ہے اور اور ایک بات بتاؤں درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے تو وہ اپنی اولاد کو کسرت سے حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب تھے اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے بات مانتی نہیں ہے طبیعت میں سختی ہے تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تصویریں آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آگئی ہے درود پڑھنے والے کو اللہ ذہانت کی دولت سے بھی مالہ مال کرتا ہے درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے اشار فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا ایک اور بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں آج بہتر تہتر فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں اور ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان بہتر تہتر فرقوں میں سچائی پہ کون ہے اس کو تلاش کرنے لگ جائے تو وہ باقی امور زندگی کیسے بجا لائے گا تو کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ ہم حق کو پہچانے بہتر تہتر آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہوں تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ جو کنڈیکٹر حال کرتے ہیں پاکستان میں سواری کا ایک سامان اچھکے لے گیا دوسرے نے بچے کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ رہے تیسرا بڑیہ کو بازوں سے پکڑ گیا اپنی برس میں لے جا رہا ہے تو بعض عورتیں حسنے میں آ جاتی ہیں پاہیہ سان کے طے بھی نہیں جانا حالانکہ ہی تو جانا ہوتا ہے نا لیکن وہ اس قدر کو ادھر کھینچ رہے کوئی بچہ ادھر لے گئے ہیں سامان ادھر جا رہے تو سہتر بہتر لوگ ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں وہ جائے تو کدر جائے یہ بات امام زین العابدین سے اس زمانے میں کسی نے پوچھی حضرت جب اتنے فرق اور ترق ہو جائیں گے تو میرے لئے کیا پہچان ہے حق کی تو امام زین العابدین نے فرمایا جو اہل سنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے تو سائل بڑا سیانہ تھا دور اندیش بھی تھا اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی تو سنو امام زین العابدین نے کیا فرمایا فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کسرت الصلاة على رسول اللہ نشانی میں بتا دیتا ہوں کسرت سے حضور پہ درود پڑنے والے ہوں گے اب کوئی خیر سے ہمیں درودیاں ہونے کا تانہ دے ہمارے لئے یہ تمغہ امتیاز ہے میں کہتا ہوں ہم بارودیے نہیں ہم درودیے ہیں یہ ہمارے لئے اعزاز ہے یہ ہمارے لئے افتخار ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑنے والے ہیں تو کسرت سے درود پڑو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آئے جائے گا اچھا ایک آخری بات درود کے حوالے سے اور بھی ارز کروں کہ درود پڑنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شیروں میں کھنڈ کہاں سے آئی ہے غالب اقبال سے بڑا شاعر اہل نقد مانتے ہیں لیکن جو عزت اقبال کو ملی علیہ رحمہ کو وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکتے تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شیروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آگئے تو اس نے کہا کہ میں نے سوہ کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑا تھا یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صل اللہ علیہ وسلم میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی تو اپنی اولاد کو کسرت سے حضور پہ درود پڑنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگی